بلکل پروگرام کی شروعات اب کریں گے اور پروگرام کے شروعات میں آپ کو سرحد کے اس پار کی خبر سے بھی آگا کریں گے اور سرحد کے اس پار چند برس قبل جو شخص بھیرون ملک علاج معالجے کے لیے گیا تھا اور پاکستانی قوم کو اس شخص کی وطن واپسی کا انتظار تھا وہیں پر یہ اشارے بھی مل رہے کہ اب یہ شخص دوبارہ وطن واپسی کر سکتے ہیں جنرل الیکشنل سے قبل وطن واپسی ہوگی اس شخص کی جو شخص چند برس قبل علاج معالجے کے لیے بھیرون ملک گیا تھا شہباز شریف جو کہ سابق وزیراعظم ہے کچھ دن پہلے انہوں نے ذمہ داری چھوڑی اب نگرہ وزیراعظم بہت جلد پاکستان کو مل جائے گا لیکن شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف جو پاکستان کے دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کی واپسی پاکستان کے اندر ہونی جاری ہے اور اس کی خود تصدیق شہباز شریف نے جیو نیوز کی ایک پروگرام میں کی نواز شریف اس مہینے نہیں بلکہ سپٹمبر کی مہینے میں واپس پاکستان آ جائیں گے اور حامد میر کے ساتھ ایک پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نہ ہی کسی طرح کی ٹوپی پہنیں گے نہ ہی کوئی بالٹی سر پر رکھیں گے چھوپنے کے لیے قانون کا سامنا کریں گے اور قوانین کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کا آگاز کیا جائے گا یہ پیشرفت کب ہونے جا رہی ہے جب پاکستان کے اندر پچھلے چوبیس کھنٹو میں ہی نیشنل اسیمبلی کو تحلیل کیا گیا آرٹیکل سونہ کی سیکشن ایک کے تحت پاکستان کے صدر کی جانب سے اور اس کے بعد مزید تیاریاں کی جاری ہیں انتخابات کے لیے لیکن بڑی خبر انتخابات کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ شاید اس سال الیکشنز نہ ہوں مارچ تک الیکشنز جا سکتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی رانہ سناؤلہ جو انٹیریر منسٹر ہے مالی سال کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کام چل رہا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ایک چیزیں ابھی مکمل کرنا باقی ہیں محکموں کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ وقت سے پہلے مکمل ہونا بہت مشکل ہے اس لیے الیکشن شاید ابھی مارچ تک کھت سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کی جب واپسی کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کے طرف سے کہی گئی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو لانے کے لیے خود لندن جائیں گے اس کے بعد پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جو جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ تھی حکومت میں ساڑھے تین سال تک رہی وہ پاکستان کی موجودہ حکومت انتظامیہ اور نواز شریف اور ان کے خاندان پر اس وقت برس پڑے ہیں پی ٹی آئی کا ماننا ہے کہ ملک کا پیسہ ملک کی دولت ملک کا مال یا وسائل جن کو لوٹا گیا اسی شخص کو واپس اقتدار میں لانے کی کوشش پھر سے نصف پاکستان کو اقتصادی طور پر بدحالی کی طرف لے جانے کا ایک اور قدم ہے بلکہ یہ بھی صاف ہو گیا ہے کہ بوجودہ حکومت جو کچھ دن پہلے اسیمبلی تحلیل کر چکی یا چوبیس کھنٹوں میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس نے کھلے عام اس بات کا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ وہ عوام مخالف فیصلے لینے والوں کے ساتھ ہے شہباز شریف کیا کچھ مزید کہہ رہے تھے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران جس میں انہیں بھائی کے وطن واپس لوٹنے کی تزدیق کی وہ ایک بات آپ کو بھی ذرا دکھاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب پاکستان کب واپس آئیں گے میں آپ یہ بتا سکتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ اللہ انشاءاللہ تو اگلے مہینے پاکستان تشیلے آئیں گے اگلے مہینے آ جائیں گے یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دے دیا تو وہ جو نگران حکومت ہوگی وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں کریئٹ کرے گی وہ قانون کو فیس کریں گے میاں نواز شریف صاحب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قانون کو فیس کریں گے نہ وہ ٹوپ پہنیں گے نہ کوئی بالٹی پہنیں گے نہ کوئی جادو چونہ نہ کوئی درود نہ کوئی یہ پھونکے چونکے کچھ نہیں ہوگا وہ آکے اپنا قانون کا سامنے کریں گے اور جو انتخابی مہم ہوگی اس میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ اللہ نشاہت ہے اس کو لیڈ کریں گے میاں نواز شریف صاحب وہ لیڈ کریں گے آپ نے تو ان کو چوتھی دفعہ کا پرائیم سٹر بھی ڈکلیئر کر دیا اگر اللہ کا منظور ہوا ہماری پارٹی انہیں گر الیکشن جیتا تو میں زندگی کے لئے ہی تو نواز شریف ہماری اپنا وزیر آزم اگر وہ وزیر آزم بن گئے تو پھر آپ ان کے وزیر خارج ہوں گے ان کا میں کارپن بن گئے کہوں گا شہباز شریف کی یہ بات کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور جلدی ہی واپس آئیں گے اور الیکشن مہم میں حصہ بھی لے گے لیکن پاکستان کی ماضی پر جب نظر ڈالتے ہیں آصف تو میرے نظیر برطور صاحبہ کی بات یہاں کرنا ضروری ہے کیونکہ جب وہ بھی بیرن ملک میں تھے اس کے بعد اس نے فیصلہ لیا پاکستان آنے کا تو اس کے بعد الیکشن مہم کے دوران بھی ایک قاتلانہ حملہ اس پر ہوا کیا نواز شریف کے لیے یہ آسان ہوگا یہ فیصلہ لینا جب وہ ماضی پر نظر رکھیں گے دیکھئے تب صورتحال ہمیں تب کی اور آج کی صورتحال میں یہ فرق ضرور دیکھنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا افغانستان کے اندر آج کے وقت میں جو حکومت اس وقت ہے یا افغانستان کے آس پاس اور پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے کیونکہ جب بنظیر بھٹو واپس آئی تھی تو اس وقت کافی زیادہ اس سے پہلے ہی اپنے بیانات کے ذریعے اور حکومت میں رہتے کچھ ایسے اقدمات ان نے کیے تھے جس کے وجہ سے ان نے دشمنی کافی زیادہ مول لی تھی لیکن آج جو پاکستان کے اندر حکومت اس وقت چل رہی ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے آس پاس جو لوگ ہیں بیشتر ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ذمہ دار رہے ہیں اور سٹیک ہولڈرز ہیں بہت قریب ہی سمجھے جاتے ہیں تو حالات سیاسی طور کافی موضوع سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی آہم شخصیات بشمول دو سابق وزرائی آزم جب واپس وطن لوٹے تو خطرات ان کا پیچھا نہیں جوڑ رہے تھے نمبر وان یہ چیلنجز تھے دوسری بڑی بات ابھی الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ فکس ہونا باقی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نبھے دن میں تھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اسی انٹرویو کے دوران جو ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو دکھایا اور سنایا انہوں نے پریزیڈنشل جو پرائی منیسٹر کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا پی ڈی ایم کا اگر آگے جا کر کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہے یا نواز شریف کی پارٹی کی جانب سے تو نواز شریف ہی اگلے وزرائزم ہوں گی یہ بھی ساف کر دیا گیا ان کے جانب سے لیکن ابھی بہت ساری چیزیں دیکھنا باقی ہیں ابھی کچھ فیصلے عدالتوں پر ہیں اور سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے ووٹ بینک کے ذریعے کرنا ہے جس کو چون کر لائے جائے گا شاید اگلا وزرائزم ہوئی ہوگا برحال یہ بڑی باتیں جو بڑی ڈیولپمنٹ جس کے بعد حل چل کافی زیادہ پاکستان کے اندر اور افغانستان سے بھی رد عمل آنا ابھی سے شروع ہو گئے ہیں آپ کے سامنے خبر اس کے ہم نے سمجھا ضرور جکھی جائے